موسیقی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدین قال ما منعك اللہ تسجد اذ أمرتك قال أنا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طین قال فاهبت منها فما يكون لك انت تکبر فاخرج انك من الصاغرین قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرین قال فبما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم لأقعدن لهم سراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا اكثرهم شاكرین قال اخرج منها مذعوما مدحورا لما تبعك منهم لأملأن جهنم منكم لأملأن جهنم منكم اجمعين ويا آدم اسكن انت وذوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسبث لهم الشيطان ليبني لهما ما غري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من القالدين وقاصمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة وتبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقل لكما إن الشيطان إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاتلين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرون ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون یہ سورة آراث کا دوسرا رقوع ہے قرآن کریم کی سورة سورة آراث میں پہلے رقوع کے بعد اللہ تبارک وطالع نے یہاں پر عبیلیس کا جو کہ شیطان ہے اور اس کا جو اللہ تبارک وطالع کے ہاں اس کا جو معاملہ ہوا جس کی وجہ سے اس کو زمین پہ اترنا پڑا اور نامراد ہوا تو اس کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے فرمائے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُم تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا سُمَّ سَوَّرْنَاكُم وَا پھر تمہاری سورتیں بھی بنائیں سُمَّ مَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ کے اندر تو یہ صفت رکھی ہے کہ ان کے اندر نہ کھانے کی حاجت ہے اور نہ ہی پینے کی حاجت ہے اور نہ ہی شادی کرنے کی حاجت ہے اور نہ ہی نسل اور اولاد کی ان کو کوئی حاجت ہے ان کے اندر کسی قسم کسی قسم کی تمہار رکھی نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کریں کہ جس کے اندر دونوں چاہتے ہیں یعنی یہ چاہت بھی ہو کہ کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے اس کی بھی چاہت ہو اور شادی کی اور نسل اور اولاد کی بھی ان کے اندر تمہ ہو اور نسل اور اولاد کو بھی وہ اپنے لئے پسند کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی یہ ساری کی ساری امت ہے اور ساری کی ساری مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بسا رکھی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں وزرگوں اور میرے معزز سامعین حضرات کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہمارے سامنے ہیں انسانوں کی وہ ہے تو فرمایا کہ اے انسان ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں پھر ہم نے کہا ملائکہ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لم یکم من الساجدین اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فرمانے تھے پہلے یہ ہے کہ لم یکم من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں سے تھا نہیں اس نے سجدہ کیا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعکا ان تسجد اللہ تسجد تجھے کس چیز نے منع کیا کس چیز نے روکا کہ تُو سجدہ نہ کر اس عمرتو کا جبکہ میں نے تجھ کو حکم بھی دیا کہ تُو سجدہ کر تو شیطان نے اس کا جواب یہ دیا کہ اَنَخَيْهُم مِّنْهُ میں اس سے بہتر ہوں یعنی میری جو پیدائش ہے خَلَقْ تَنِي مِنْ نَارِن میری پیدائش تو آپ نے آگ سے کی ہے وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِين اور آپ نے اس کو پیدا کیا ہے یعنی انسان کو پیدا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے گارے سے مٹی سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب مجھے آگ سے پیدا کیا تو آگ بوجہ نار ہونے کے تو اس کو فوقیت حاصل ہے مٹی کے مقابلے میں تو لہذا آپ نے جب مجھے آگ سے پیدا کیا تو پھر مجھے یہ کہوں کہا جا رہا ہے کہ میں سجدہ کروں حضرت آدم علیہ السلام کو انسان کو لہذا میں تو سجدہ نہیں کروں گا یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے تکبر کا اظہار کیا بڑائی کا اظہار کیا اور اپنا اپنے آپ کو اس نے بڑا سنجھا قال فہبت منہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جائے یہاں سے اتر جائے یہاں سے فہبت منہا یہاں سے اتر جائے حبتا یا حبوتو سے مانے آتے ہیں نکل جا نکلنا اور اتر جانا اور فہبت یا امر کا سیگہ ہے بس اتر جا آسمان سے نیچے اتر جا فما یکونو لکا انت تکبرا فیا تیرے گنجائش نہیں ہے کہ تُو تکبر کرے یہاں پہ اللہ کے سامنے تکبر کرنے کی کیا حضروت ہے اللہ جل جلالہو ہر شے پہ قادر ہے مالک ہے آسمان و زمین کا ہر شے کا مالک ہے اس کے سامنے تکبر کرنے کا معنی کیا ہے تکبر نہیں کرو فما یکونو لکا انت تکبرا فخرج انکا من الساغرین پس یہاں سے نکل جا تو تو بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہے نچلے لوگوں میں سے ہے نچلی ذات کے جو لوگ ہوتے وہ ہوتے ان لوگوں میں سے ہے ظاہر ہے کہ جو اونچی ذات کے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی اچھی باتیں کرتے پڑھے لکھے لوگ ہیں خاندان بھی اچھا ہے بہترین نصب ہے عالی نصب کے مالک ہیں تو اس کا اثر ان کی ذات پہ بھی پڑھتا ہے ایک صاحب کا واقعہ یاد آیا کہ ایک صاحب کے والد نے اپنے بچے کا نام اسد رکھ دیا تھا اسد کے معنی عربی زبان کے اندر شیر کے آتے ہیں تو اب وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ گھر کے اندر کوئی چیز چھوڑتا ہی نہیں تھا اور کسی کو بخشتا نہیں تھا ہر ایک کو مارتا پیٹتا رہتا تھا بچہ تھا لیکن چھوڑے بچوں کو مارتا رہتا تھا اور کسی چیز کو چھوڑتا نہیں تھا سوفے اکھیڑ دیئے برطن توڑ دیئے پانی کا نلکا ٹوٹی نکال کے پھیک دی اور اسی طریقے سے مٹھ کے توڑ دیئے کھانے پینے کی چیزیں اٹھا اٹھا کے پھیک دی ستیہ ناس کر دیا ہر چیز کا مہباب نے کچھ دن تو کرداش کیا سمجھایا بجھایا مارا پیٹا سب کچھ کیا لیکن کوئی اثر نہیں تو کسی مدل کے پاس لے گا ہے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے کیا کریں انہوں نے کہا کہ اس کا نام بدل نہیں ہے انہوں نے اس کا نام بدل نہیں ہے اس کا نام اشرف رکھتی ہے کہ اسد نہیں کہنا اس کو آج سے اشرف کہنا کہنا کہ ہم نے تو سارا اس کا پیدائشی طور پر جو کارڈ وغیرہ جو ہوتا ہے اس کے اندر تو ہم نے اس کا نام اشرف اسد رکھوایا ہوا ہے تو اب اشرف کیسے کہنے ہونا ہے کہ سب ہو جائے گا پاکستان میں تو سارے کام ہو جاتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہوتا لہذا جو ہے وہ آپ اس کو ایسا کرو کہ اشرف کہا کرو اور اشرف ہی رکھوا جب چناختی کارڈ بنانے کا وقت آئے تو بس وہ اس کا نام اشرف ہی رکھوا ہے چنانچہ انہوں نے یہ کہا اس کو جب یہ بات کہی تو وہ نام رکھنے کے بعد وہ پکارنے لگے اشرف اشرف اور تمدیلی ایسی آئی ایسی آئی کہ وہ ہر ایک کو جو مارتا تھا اب لوگوں سے پٹھنے لگا اور پٹھنے لگا مطلب یہ کہ وہ لوگوں کی باتوں کو سہنے لگا اور کسی کو کچھ کہتے ہی اور آج تک میں اس کو دیکھتا ہوں تو واقعی وہ ایسی تو کہنے کا مقصر یہ ہے کہ نام کا اثر پڑتا ہے نصب کا اور خاندان کا اثر پڑتا ہے اچھے خاندان سے تعلق ہو اچھا اچھی بولچال ہو علم ہو تہذیب یافتہ ہو تو اس کا پورے خاندان کا اثر پڑتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا نکل جائے یہاں سے تو تو چھوٹے لوگوں میں سے ہے نچلی ذات کی لوگوں میں سے تو کہنے لگا کہ آپ مجھے ذرا محلت دی لیے قیامت تک ماریئے گا نہیں مجھ کو محلت دی لیے قیامت تک مجھے مارنیئے گا نہیں کیونکہ موت اور حیات تو آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ جس کو جتنا چاہیں زندہ رکھیں اور جب چاہیں موت دے دیں اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اِنَّ اللَّهَ يُحِي وَيُمِيدٍ اللہ تعالی ہی ہر شئے پر قادر ہے اور اللہ تعالی ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں سوائے اس کے اور وہ حی بھی ہے زندہ زندہ بھی ہے اور زندہ کرنے والا بھی ہے تو میرے دوستوں وزرگوں اور معزز سامعین حضرات تو فرمایا کہ انظرنی الٰیوم یوگاسون شیطان نے کہا کہ آپ مجھے قیامت تک ماریے گا نہیں موت نہ دیجے گا مجھے موت نہ دیجے گا میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں اپنے سامعین سے کہ دیکھو شیطان نے کوئی ہاتھ اٹھا کے نہیں کہا تھا کہ انظرنی الٰیوم یوگاسون رو کے نہیں کہا تھا مچ لاغر نہیں کہا تھا اور گڑ گڑا کے نہیں کہا تھا بلکہ کہا تھا کہ آپ مجھے محلت دیجے قیامت تک تو اللہ تعالی نے فرمایا انہ کا منظرین ٹھیک ہے تمہیں قیامت تک محلت ہے رہو تو نہیں مارے گا تمہوں تو آج ہم کو حکم دیتے ہیں اہل اللہ اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام خاص کر کے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگو رو کے مانگو مچلا کے مانگو مچل مچل کے مانگو اللہ تعالی سے کہ اللہ میرا کام کر دے بچہ میرا نوکری پہ نہیں ہے میں نوکری پہ لگا دے اس کو تاکہ اس کا سکون مچل کے ساتھ زندگی ہو بیوی بچوں کو وہ صحیح طریقہ سے رکھ سکے ماں باپ پہ جو بوجھ بنا ہوا ہے وہ بوجھ نہ بڑے لیکن ہم لوگ اللہ سے مانگتے نہیں ہم لوگوں سے مانگتے ہیں امیر کبیر سے مانگتے ہیں دولت مند سے مانگتے ہیں باشا اور سلطنت کے امیر سے مانگتے ہیں ارے اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو جو کسی سے نہیں مانگتا سب کو دیتا ہے اس سے مانگو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب شیطان کی دعا اور پکار اللہ نے قبول کر دی تو وہ آدمی جو اللہ کے سامنے پکار پکار کے ہاتھ اٹھا کے رو رو کے مچل مچل کے مانگتا ہے تو کیا اللہ تعالی اس کی قبول نہیں فرمائیں گے کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم اللہ تعالی سے دعا مانگتے نہیں ہیں تو فرمایا کہ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْدُرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِينَ اور پھر شیطان یہ کہنے لگا کہ کہ جیسے آپ نے مجھ کو یہاں جنت سے نکالا ہے اور دنیا کی طرف بھیجا ہے اَغْوَيْتَنِي کے ویسے لفظی مانے تو بہت ہی ایسے مانا ہوتے ہیں مجھے وہ اللہ تعالی کیلئے کر دے ہوئے طرح تھوڑا سا خیال ہوتا ہے کہ اللہ کیلئے نہ کریں بس اس کے لفظی مانے تو یہ ہوئی ہے اور مفسرین نے کہ بس جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے اللہ تعالی کسی کو گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالی تو سب کو راہ دکھاتے ہیں شیطان کو تو یہ کہا تھا کہ تو سجدہ کر اس کو کوئی گمراہ تھوڑی کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تو سجدہ کر سجدہ کر لے تو تو کیا تھا پتہ نہیں کہاں سے کام بہن جاتا لیکن سجدہ نہیں کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معنی تو اس کی یہ ہے لیکن ہاں معنی میں اُرکے وہ کرنے راہ اللہ کی شان بڑی اوچھی ہے ٹر لگتا ہے اللہ تعالی کی شان کے لئے ایسی بات کو شان کے مقابلے میں یہ بات کو لہذا کہ آپ نے جیسے مجھ کو جنت سے نکال کے دنیا کی طرف پھیج رہے ہیں اور یہاں سے ہٹا رہے ہیں یہاں جو مجھ کو نعمت اور تحفے اور اسائش ملی بھی تھی اس کو ہٹا رہے ہیں یہاں جو آپ مجھ کو ہٹا رہے ہیں اور یہاں مجھ کو آپ ہٹا کر دنیا سے دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں تو میں ایسا کروں گا اس کے اس 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 واسطے یہ کروں گا لا اقعودن نہ لہو بیٹھوں گا البتہ ان لوگوں کے لئے آپ کے سیدھے راستے پر آپ تو لوگوں کو سیدھے راستہ دکھائیں گے آپ یہ کہیں گے کہ نماز پڑھو آپ یہ کہیں گے کہ روضہ رکھو آپ یہ کہیں گے کہ زکاة دو صدقہ دو خیرات دو حقوق العباد پورے کرو حقوق اللہ کو نبھاؤ میں ایسے لوگوں کے راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو راہ سے ہٹاؤں گا اور ان کو راہ سے ہٹا کر جہنم کے راستے کی جانب لے کر آؤں گا تو اللہ تبارک و تعالی کے لئے وہ یوں کہتا ہے ایک تو اللہ نے محلت دی کہ قیامت تک اس کو موت نہیں آئے تو چپچاک اتر جاتا ہے لیکن اس کے دواد یہ کہہ رہا ہے کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَا عِوْدَنَّ لَهُمْ سِرَاتِكَ الْمُسْتَقِيمِ کہ میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ہوں انسان ہوں سب کو بھٹکاؤں گا وہ آپ کے راستے میں جو چل لے ہوں وہ راستے سے ہٹاؤں گا اور پھر کہانے لگا ثُمَّ لَآْتِيَنَّهُمْ پھر میں آؤں گا ان کے پاس ان لوگوں کے پاس انسانوں کے پاس آدم کے پاس آدمی کے پاس آؤں گا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سامنے سے بھی آؤں گا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ کے معنی سامنے وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ اور عَيْمَانِهِمْ کے معنی دائیں وَعَنْ شَمَائِنِهِمْ اور شَمَائِنِهِمْ کے معنی بائیں مطلب یہ ہے کہ سامنے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی آؤں گا دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا اور ان کو راستے ہٹانے کی کوشش کروں گا اور ایسے لوگ ہوں گے کہ شاکر نہیں ہوں گے آپ کا شکر کرنے والے بھی نہیں ہوں گے یہ بھی یعنی ایک تو ان کے راستے بھی آؤں گا اور ان کو راستے سے ہٹاؤں گا اور اکثر وہ لوگ ہوں گے جو میرا شکار رکھوں گے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوں گے آج ہماریاں سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار نہیں ہیں جس نے ہم کو روزی دی بیوی بچے دیے ملازمت دی تجارت دی دکان دی گھر دیا گاڑی دی اہل و عیال دیے اور شہرت دی عظمت دی اور ناموری دی علم دیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے بے شمار نعمتیں ہیں لیکن اس کے وجود ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ ہر وقت ہماری دمانوں پر یہی بات خاص طور پر عورتیں تو بہت زیادہ کہ کیا ہوا تھا ہم سے کہ ایسا ہو گیا ہم نے کیا قصور کر دیا تھا کہ ایسا ہو گیا ارے بھائی اللہ نے ذرا سوچو اللہ نے بہت کچھ دیا ایک بذور تھے ان کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ جی میری بیوی کے اندر تو ہر بیماری ہے ہر پریشانی ہے زبان کی وہ پھوڑ ہے اور غافل وہ ہے اور اسی طریقے سے گھر کے سامان میں گھر کے سامان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتی بچوں کا بھی خیال نہیں رکھتی میرے حقوق بھی پورے نہیں کرتی میں بہت دنگ ہوں پریشان ہوں آپ کو یہ دعا کیجئے تو آپ نے فرمایا بذور نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری وفادار بھی ہے نہیں کہنے ہاں وفادار تو بہت وفادار ایسی ہے کہ اگر میں جیل چلا جاؤں پچاس سال جیل میں بھی رہوں تو جہاں بٹھا کے جاؤں وہی بیٹھی رہ گی وہاں سے کسی مرد کے پاس نہیں جائی یا شادی نہیں کرے گی بالکل کہیں نہیں جائیں کہ وہی بٹھے رہے گی فرمایا کہ یہ بس یہ جو ایک نیمہ تمہیں ملی بھی ہے اس کی قدر کرو سو باتیں جو اس کے اندر برائیں ہیں اس کو برداشت کرو آج ہماری یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ سو فیصد کامل ہو سو فیصد اچھا ہو سو فیصد کوئی اچھا نہیں ہے سو فیصد کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی اور ناسو فیصد کوئی بری ہوتی ہے نہیں ہے نکمی کوئی چیز قدرت کے کارخانے میں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت والا معزز سامعین تو شیطان آتا ہے ہر جانب سے اور ایسے لوگوں کے پاس آزاد آتا ہے جو کہ شکر گزار بندے نہیں ہوتے اللہ اس لئے ہم کچھ آئیے کہ اللہ تعالی کے شکر گزار بندے بنے پھر اللہ تعالی نے فرمایا نکل جائے یہاں سے تیرے اوپر برائی ہو لعنت ہو اور تجھے برا ہو بہت برا آدمی ہے مذہو من مدعورا برائی کے معنی ہے لمن طبعاک منہم اور جو تیرے کہنے کے مطابق چلے گا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے انسانوں میں سے تو میں جہنم کو پورا کا پورا بھروں گا میرے پاس جہنم ہے جگہ بہت ایک جگہ نہیں ہے جگہ بہت ہے میں جہنم بھرتا رہوں گا یہاں تو قصہ ہے شیطان کا شیطان سے تو یہ بقالمہ ہوا اللہ تعالی کا غرض یہ کہ شیطان کو نیچے اتار دیا اللہ تعالی زمین پہ اتار دیا اب معاملہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ جن کو فرشتوں نے سجدہ کر دیا تھا شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا غرور کیا تھا تکبر کیا تھا جس کی بنا پر اس کو نیچے اتار دیا گیا اب فرمایا اللہ تعالی نے کہ اے آدم تو یہاں پہ رہے اور تیئی بیوی بھی آ رہے ہوا علیہ السلام وہ بھی رہے ہیں آپ جنت میں اور جہاں سے دل چاہے کھاؤ فروڈ کھاؤ کچھ بھی کھاؤ کھاؤ فَقُلَا مِنْ حَيْتُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَ حَذِشِ ایک درخ تھا اس درخ کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ کر کے فرما دی اس درخ کے پاس نہ جانا اس درخ کے اندر کیا قیفیت تھی وہ اللہ کو پتا ہے کیا قیفیت تھی کوئی ایسی صفت تھی اس درخ کے اندر کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی کو پتا تھا کہ اس درخ کے کھانے سے ان کے ساتھ کیا ہوگا لہذا اللہ نے بنا کر دیا تھا کہ اس درخ کے قریب مت جانا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور اگر تم گئے اس درخ کے غریب تو پھر ہو جاؤگے تم ظالم پھر گمراہ ہو جاؤگے اس درخ کے قریب نہ جانا فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ شیطان نے وَسْوَسَا ڈالا ہم دونوں کو ظاہرے کے انسان تو تھے آدم تو تھے دونوں ہوا بھی تھی آدم حضرت آدم علیہ السلام بھی آدم تھے تو اب شیطان نے ان کے دل میں وَسْوَسَا ڈالا ہے اور وَسْوَسَا ڈال کے یہ کہا ہے کہ تم اس طرح کو کھاؤ یہ وَسْوَسَا ڈالا شیطان کا کام یہ ہی شیطان یہ نہیں کہتا کہ یہ برائی ایسے کرو تمہارا کام یہ ہے کہ اس وقت شراب پیو اور بد نظری کرو یہ نہیں کہتا وہ تو وَسْوَسَا ڈالتا ہے برائیوں کے جس سے انسان ان وَسْوَسَا ڈالتا ہے کہ روپ میں آکے اور ان کے جان میں آکے گناہ کرتا ہے کبھی کچھ گناہ کرتا ہے کبھی کچھ گناہ کرتا ہے کبھی کچھ گناہ کرتا ہے تو میرے دوستوں بزرگوں شیطان نے ان دونوں کی دل میں وَسْوَسَا ڈالا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کیسے جب کنی کی اتر گیا تھا بات یہ ہے کہ آدم تھے وہ اور ہوا بھی آدم تھی آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی آدمیت کی اندر وہ بھی تھی آدمیت کی اندر حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے اللہ تعالیٰ نے اس لئے پیدا کیا تھا اور شیطان کو جو بھیجا تھا دنیا کے اندر وہ یہی اس کا محصد یہ تھا کہ اب دیکھنا ہے انسان اس کے قبضے میں آتا ہے یہ ہماری بات مانتا ہے چنانچہ وہ وصفصہ نیچے سے بھی اندر ایسی طاقت دے دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہ وصفصہ آ گیا تو اس وصفصے میں آ گئے وہ دونوں حضرات تو فرمایا کھل گئی ان دونوں کے لئے جو کہ چھپائی گئی تھی ان دونوں سے ان کی شرمگاہ سے مطلب یہ کہ وہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے چھپائی تھی وہ کھل گئی اس درہ کے کھانے کی وہ جیسے اب وہ جناب یہ کرنے لگے کہ وہ جنت کے پتے اٹھا اٹھا کے اپنے جسم پر رکھنے لگے چھپانے لگے جیسے آدمی کوئی آدمی ننگا ہو جائے علیل اعلان بلتفاق ہو جائے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ ننگا ہو جائے تو پھر وہ اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے ایک حیاء ہے انسان کے اندر کہ اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اپنی شرمگاہ کو چھپائے گا ٹانگوں کو چھپائے گا پیٹ کو چھپائے گا اپنے سینے کو چھپائے گا چھپائے گا وہ تو ضرورت پڑتی تو حضرت آدم علیہ السلام بھی ہوا علیہ السلام بھی جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے اور لگیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ درق کھا لیا اور ان سے ان کی شرمگاہیں کھل گئی جو اللہ تعالی نے جو چیز چھپائی تھی وہ کھل گئی تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا مانہاکما ربکما اللہ تعالی نے فرمایا تمہارے رب نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس طرح کو نہیں کھانا اللہ ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین اللہ یہ کہ ہو جاؤ کہ تم ملک یا ہو جاؤ کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین اور شیطان نے ان سے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا اہل ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تم شیطان کے اس میں آگئے فدلہ ہما بغرور دھوکے میں مبتلا کر دیا شیطان نے فَلَمَّا دَاقَ الشَّجَرَا تو جب انہوں نے درق کو کھا دیا تو کھل گئی ان کی شرمگاہیں وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اور اپنے اوپر وہ جنت کے پتے رکھنے لگے وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَرَقْ کہتے ہیں پتے کو پتے رکھنے لگے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اللہ تعالی نے ان دونوں کو بکارا اچھ اب پہلے جو کہا تھا وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّهُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَا یہ شیطان نے کہا تھا کہ تمہارے رب نے جو تم کو منع کیا ہے اس درق کو کھانے سے وہ اس لئے منع کیا کہ کہیں تم ملک نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ ہمیں شکلی یہاں رہنے والے نہ ہو جاؤ تلی آدم میں تم کو کہتا ہوں اس درق کو کھا لو وہ شیطانی کے در مبترہ تھا اس نے ان کو اکسایا جب کھا ریا تو اللہ تعالی نے آواز دی اَلَمْ أَنْحَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ یہ درق نہ کھانا وَاَقُلْ لَكُمَا اور میں نے تم کو یہ بات نہیں کہی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اللہ تعالی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے لہذا اس کے ورغلانے میں متانا قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنفُسَنَا اس وقت ہم دونوں کو احساس ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اور حضرت ہوا علیہ السلام کو بھی احساس ہوا کہ ہم نے کام غلط کر دیا ہے تو لہذا وہ کہنے لگے دونوں کہنے لگے قَالَا دیکھیں نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے اور سب سے پہلے نبی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے جو دنیا کے اندر آئے دنیا کے اندر آنے والوں میں سب سے پہلے نبی تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے انہوں نے کہا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنفُسَنَا اے رَبْ ہمارے ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا دونوں نے کیا تو لوگ کہ آپ کی بات نہیں مانی ہے آپ نے کہا تھا کہ جنت کا یہ درخ نہ کھانا ہم نے کھا لیا یہ غلطی کی وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا اور اگر آپ نے ہمیں بخشا نہ وَتَرْحَمْنَا وَرْحَمْنَا وَرْحَمْنَا نہیں کیا لَنَا كُونَنَّ مِنَا الْخَاسِرِينَ یعنی یعنی جن کا انجام برا ہو ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے نامراد لوگوں میں سے ہو جائیں گے ناکامی اختیار کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ تعالی نے فرمایا اِحْبِتُوا بَعْدُكُمْ بَعْدُ بَعْدُ اب تو ہو گیا جب سارا مسئلہ خراب ہو گیا تو اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں تو اللہ تعالی نے فرما اِحْبِتُوا بَعْدُوكُمْ لِبَعْضِنْ عَدُو اُتَرْ جَاؤْتُمْ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُمْ اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھیکانہ ہے وَمَتَاعُنْ اور مال و مطع بھی ہے مگر ایک وقت تک ہر وقت نہیں ایک وقت تک تمہارے لیے ٹھیکانہ ہے اور ایک وقت تک تم کو مال و مطع بھی لے گا قَالَ فِيهَا اور پہ فرمائے اِسی کے اندر تم زندہ ہوگے وَفِيهَا تَمُوتُونَ اِسی کے اندر تم مروگے وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اِسی کے اندر تم جب قیامت قائم ہوگی تو اِسی کے اندر سے نکالے جاؤگے یعنی دنیا میں رہوگے جب تک تمہاری موت نہیں آئے گی اس وقت تک دنیا ہی میرا ہوگی جب تمہاری موت آ جائے گی تو تم پھر دنیا سے اٹھ کے قبر میں جاؤگے تو وہ بھی قبر زمین ہے اور اِسی سے تم نکالے جاؤگے جب مقام آئے گا عبس کا موقع آئے گا عبس کا قیامت کا تو پھر تم اسی سے اسی سے نکالے جاؤگے تو گویا کہ زمین کے اندر ہی انسان کو رہنا ہے زمین کے اندر ہی وہ مرے گا اور پھر وہ زمین کے اندر ہی چلا جائے گا اور پھر جب اٹھے گا قیامت کے دن تو زمین ہی سے اٹھ کے جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں یہ ربو پورا ہوا اس ربو کے اندر کیا بتایا گیا ایک بات سنائی گئی شیطان کے بارے میں کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقالمہ ہوا اور دوسرا مقالمہ حضرت حووہ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان جو ہوا وہ سنائے گی دونوں باتوں سے ہم کیا سبق ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کی اطاعت کرنا ہمیں چاہیے غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ شیطان نے کیا اور اللہ کی حکموں کو ماننا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل حطا فرمائے وآخر دعوانہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ URE بس ہر